السلام علیکم جی سب سے پہلے میڈم بہت بہت شکریہ آپ کا انویٹیشن کرنے کا میں بیسی کی پشاور سے آیا ہوں میڈم نے تقریبا مجھے ایک مہینے پہلے سے بتایا تھا کہ خارون آپ نے یہاں پہ ایک پریزنٹیشن دینی ہے پشاور کے مطالق کہ وہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے خاص طور پہ وہاں پہ ایکسیڈنس کے مطالق بھوٹ سیپٹی کے مطالق کیا کام ہو رہا ہے لیکن سب سے پہلے میں مافی چاہتا ہوں یہ تقریبا دو دن میں اسے میرا گھلا خراب ہے تو میں شاید بات میری پرپیسر کو لیکن میں زیادہ شورٹ کر کے اور مقصود سمڈی بنا کے آپ لوگوں کو پیش کروں گا یہاں ہمارا سیکوینسز ہیں جو آپ کو دسکرشن کریں گے کیونکہ یہ انجری سیوریٹی سے مطالق ہیں میں کچھ چھوڑا بہت آپ لوگوں کو بریف بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں تقریبا 1.35 ملین فیٹیلٹیز ڈیتھ ہو رہی ہیں اور اسی طرح تقریبا 50 ملین انجریز کی ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ساتھ میں ایچ ڈے تقریبا 3,700 لوگ مر رہے ہیں ٹریفٹ ایکسیڈنس کی وجہ سے اور ورلڈ بینک ریپورٹ کے مطابق تقریبا 85 پرسنٹ یہ انکریز ہوگا 2020 تک اگر ہم پاکستان کی طرف آ جائیں اور نیشنل انجری سیوریٹی سروی آف پاکستان کے ریپورٹس کو دیکھ لیں تو تقریبا ہمارے پاس پندرہ ایکسیڈنس ایپورٹ ہوتی ہیں ہمارے پر دے ہزار جی نیکس لائی تیز کرنے ٹیک ہے اب آ جائیں پشاور میں کیا ہو رہے ہیں میں ڈسٹرک پشاور کے بات کروں صرف مخصوص پشاور کو مطالق تو کیونکہ یہ سٹڈی بلکل ہم نے سپیسیفک کیا ہے پشاور کو مطالق تو وہاں پہ کیا ڈفیکلٹیز ہیں کیا وہاں پہ پر پرابلمس ہیں مکس ٹرافک کنڈیشنس ہیں کیا لیس ڈرائیمنگ ہیں لیک آف روڈ سیفٹی ایڈوکیشنس ہیں اسی طرح اگر آپ نیکس نیٹ میں چلے جائیں ٹیک ہے اسی طرح اگر آپ پرابلم کو دیکھ لیں تو وہاں پہ پرابلم اسی طرح ہے کہ وہاں پہ ڈے بائی ڈے گروئنگ جو ہے ٹرافک والیوم ان پشاور بہت زیادہ ہے میں سپیسیفک کی موٹری سٹیم بات کر رہا ہوں جو چھوٹے گھاڑیاں ہیں ہمارے پاس جو پرائیویٹ گھاڑی سے ہیں وہ روز پر روز وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں ایون ہمارے پاس ٹوینٹی ٹوینٹی کے بعد ہمارے پاس پشاور میں وہ ہو تھی ابھی تقریباً ڈیکلائنگ کی ہوئی ہے کیونکہ وہاں پہ بی آر ٹی بس ایک پر ٹرانسل سسٹم شروع ہوئی ہے تو وہاں پہ ایکسیجنس ریٹس پلس موٹریس یہ لیولز بہت کم ہو گئے اور موٹر سائیکل تو یوز ہو رہے ہیں لیکن پر بھی ان کی ریشو جو ہے ایکسیجنس وہ اتنی زیادہ ریکارڈ نہیں ہوتی ہم آگے ابھی سلائٹس میں بتائیں اسی طرح ایکسیجنس جو ہے وہ سسٹینورڈ ریسرچ ایفرٹس نہیں ہے وہاں پہ ابھی جو میں یہ جو ہم نے زیادہ سٹڈی کیا ہے اس میں آپ خود بھی ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ تقریباً انجری سیویرٹی جو ہے یہ فرسٹ ایسے انجری وہ سٹڈی ہے پشاورڈ وہ اس میں کہ یہاں پہ پہلے ہمارے پاس سب سے بڑے مسئلہ تھا وہ ڈیٹا کا تھا ہمیں ڈیٹا کہیں سے نہیں مل رہا تھا اور ساتھ میں ہمارے پاس جو اگر پریویس سٹڈی بھی دیکھ لیں آپ نیٹ پہ چلے جائیں تو ہمارے پاس پشاورڈ اس قسم کا سٹڈی ہمارے پاس ایویلیبل نہیں تھا نیکس چلے جائیں یہ ہمارے پاس تری اوبجیکٹیو ہے سٹڈیز کے پہلے پہلے جو ہے رس فیکٹرز کو ہم نے اسیویییٹ کیا ہے انجری سیویریٹی کے ساتھ اور ساتھ میں ہم نے ڈیویلیپ کیا ایک اینالیس کے لیے ایک موڈل جسے ہم مکس لوجٹ موڈل کا نام دی اور ساتھ میں ہمارے پاس سجیسٹن رکیمیڈی گائیڈ لائنس ہیں کہ ہم کیا رکیمیڈیشن دیکھیں نیکسٹ یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ ہم نے ڈیٹا کہاں کہاں سے لیا ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے پشاور کا وہاں سے لیا ہے پلس ہمیں لیند کا چاہیتا ویڈ اس کے بارے پشاور ڈیویلمنٹ آتاریٹی سے ہم نے کنسرن کیا یہ جو پورا ڈیٹا آپ کو ملے گا 2016 سے لے 2019 تک میں رپس ہیں پورا جو ڈیٹا 2000 یہ چار سال کا ڈیٹا جو ہمیں ملاتا تقریبت 3400 جو ہے وہ سپیسیپکی موٹریسٹ کے ایکسیڈنس کے مطالق آگے نیکس سائیٹ کی یہ ڈیٹا ایلیمنٹ سے ہمارے پاس ڈیویلمنٹ کریٹیسٹکس جو ہے وہ ریسکوڈیویل ون ڈیویل ڈیویل نیم جنڈر ڈیویل 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 کر رہا ہوں آگے چلیے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈیفائن کیا ہے سیویل انجریز کو ہمارے پاس یہاں پہ تری انجری ہم نے لیئے ایک سیویر انجری ہے مائنر انجری ہے نو انجری ہے اور فیٹیلیٹی انجری اس لیے نہیں لیئے کیونکہ ڈیسٹک پشاور میں ہمارے پاس بہت کم ہیں فیٹیلیل بہت کنیس یہ برفتہ اگر آپ دوازے بیس میں بھی چلیں تو اس سے بھی کم ہے کیوں اس کے وجہ میں آپ کو آگے آگے چلیں نہیں نہیں ڈیوورس ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ بہت آگے چلیں پیچھے آگے نیکسٹ ٹھیک ہے یہ ایکسیلن سیوریٹی ڈیسٹریبیوشن ہمارے پاس ہمارے پاس نو انجری بہت کم ہے مائنر انجری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اسی طرح سیوری انجری کو ہم نے نوٹ کیا ہے تقریبا ٹوئنٹی پانٹ سیونٹری پرشن تیج ہے ٹوئنٹی پانٹ وانٹری مائنر انجری ہمارے پاس ریکارڈ ہوا ہے نو انجری جو ہے سیونٹی پانٹ وانٹ فور آگے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سیزنیل ہے کہ سپنگ سب سے زیادہ ہے اور سب سے کم جو ہے وہ وینٹر میں ریکارڈ ہوئے آگے ٹھیک ہے پی کاؤورز جو ہمارے پاس ہیں وہاں پیش آور میں سات سے لے کر تقریبا دس بجے تک صبح اور اسی طرح شام سے لے کر چھ بجے تک یہ ہمارے پاس پی کاؤورز ہیں جو آف ہیں وہ یہ ہمارے پاس یلو جو ہیں یہ نو انجری ریڈ ورن مائنر انجری اور گریون جو ہے وہ سیویریٹی سیویر انجری بتاتا ہے ہمیں آمدہ بیسی کو اپر 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 آورز آگے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس وہاں پہ یہ ہے کہ سوشل وہ جیسے ہمارے پاس مین جو ہیں وہ ویٹمز بہت زیادہ ہیں اور بلنزبت فیمیلز کے آگے 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 ٹھیک ہے یہاں پہ پھر آگے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈل ایج جو ہے وہ وہاں پہ انجری سیویریٹیز بہت زیادہ ریکارڈ نہیں ہے منزبت آلڈر کے اور اسی طرح ینگر میں آگے آگے چلی جائیں ٹھیک ہے اسی طرح ویدر کنڈیشن کو دیکھیں تو سنی جو ہے وہ برائیڈ اس میں زیادہ زیادہ کم آگے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ویہیکل انجن کیپیسٹی کے مطابق اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آٹھ سو سی سی کے گھاڑی جو ہے وہاں پہ زیادہ ریکارڈ ہوئی ہیں ایکسی انجری سی بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور سب سے کم جو ہے وہ تقریباً چیسو دو جو ہے ہمارے پاس اس میں زیادہ ریکارڈ ہوئی انجری سی بائنر میں کام ہے پھر کولیکٹر روڈ میں کام ہے آگے ٹھیک ہے ٹری لینڈ ڈسٹیبیوشن کو آگر دیکھ روڈ وی لینڈ کو ٹری وینڈ ٹو لینڈ اور ون لینڈ تو ہمارے پاس سب سے زیادہ جو روڈ میں زیادہ ہوئے تو ٹری لینڈ روڈ میں زیادہ ہوئے آگے ٹھیک ہے یہ روڈ شولڈر آیا وہ اس روڈ پہ جہاں پہ ہم نے سروی کیا تھا وہاں پہ روڈ شولڈر ہے کی نہیں تو سب سے زیادہ جو ریکارڈ میں وہ 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 پہ ہیں اس لی وہ انجری سیوریٹی بھی زیادہ ہیں آگے ٹھیک ہے یہ سیٹ پیلٹ آیا وہ جن کو ریکارڈ ہوئا تھا آیا انہوں نے سیٹ پیلٹ باندھا تو زیادہ زیادہ لوگوں لوگوں آگے ٹھیک ہے ڈرائیوینگ لیسنس آیا ان کے پاس ڈرائیوینگ لیسنس تھا کہ نہیں تو 69.37% ان پہ یہی ہے کہ ان کے پاس ڈرائیوینگ لیسنس تھا آگے ٹھیک ہے ریسرٹ میتھوڑولیجی اس میں ہمارے پاس جو انیلیسز کے لیے ہم نے ڈیفرن میتھوڑولوجی کو ابزورب کیا سب سے جو آج کل جو بہت ہی اپڈیٹڈ ہے اور زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور آپ ریسرچ پیپرز بھی دیکھ لیں تو رینڈم پرامیٹر مکس موڈل ہم نے کیوں کیا ہے ہائی فلیکسیبیلیٹی ہے بیٹر بھوٹنیس وفٹ ہے انڈورسمن ریسرٹ سٹڈیز ہے اسی طرح اکومیڈیشن آگی چلے جائیں آگی چلے جائیں آگی چلے آگی آگی نیکس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ویریابلز جو سگنیفیکنٹ ویریابلز ہمارے پاس جو آؤٹکٹ میں آئے اگر آپ دیکھ لیں تو سیور انجری ہے وہ ظاہر ہے جو ان روڈوں میں روڈ شولڈر تھا اس میں سیور انجری کم پائے گئے اسی طرح آگی چلے جائیں ڈرائیبر ایج اگر دیکھ لیں لیس دن ایٹین تو اس میں سیور انجری بہت زیادہ آتا اسی طرح آگی چلے جائیں آگر دیکھ لیں سیور انجری ان میں کم پائے جاتے جن کے پاس ڈرائیونگ لیسنس تھا اور ساتھ نے سیٹ پیلٹ انہیں استعمال کیا تھا آگے مائنر انجری جو ہے وہ تقریبا ہمارے پاس بہت بھی کم تھا جو ایج پیپلز تھے آگے مائنر انجری جو ہے وہ تین چیز آنتم آگرست اور یہ ٹائم ہی دس بجے سے لے دو بجے تک بہت ہی مائنر انجری بہت جی آگے جی نو انجری جو ہے وہ ان روڑوں میں نکھائے گیا تھا جو نو سینٹر گوین میں آویلیبل تھا دو روڑوں کو کنپلوشن میں جو ہے ہم دوبارے ریپیٹ کر لیتے ہیں پروبیلیٹی آف سینٹر انجری وہ ہے جہاں جن کے پاس روڑوں میں روڑ شوڑڈر ایویلیبل تھا ورڈن ڈرائیوی لیسنس تھا ان کے پاس ویڈ سیڈ پیلتے تو ان کا ظاہر ہے کہ سینٹر انجری ہم تیسرے میں دیکھ لیں تو مائنر انجری جو ہے وہ انکریز ہیں اگرست میں برائی ڈی میں اور آگے چلے جائیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ مائنر انجری جو ہے وہ دس بجے سے تقریباً صبح دس بجے سے دو بجے تک جو ہے وہ آن پہ زیادہ تھا اور آخر میں دیکھ لیں تو نو ہنجری جو تھا جن روڈوں میں سن میری ایویلیبل تھا تو اس روڈوں میں ایکسیڈنٹس نو ہنجری بلکل تھا آگے چلے جائیں تو آگے اس سٹڈی کے ساتھ ہمارے پاس کچھ اور بھی کنپلوجن ہمیں نظر آئے اس میں یہ تھا کہ اگر ہم ریس پی دو ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں اس کے ساتھ کمپیر کر لیں ٹیفیک پولیس کے ساتھ تو وہاں پہ آپ جیسے آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ انڈر ریپورٹنگ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ ساتھ میں ہمارے پاس پیٹیلیٹی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ہم ریپورٹ نہیں کرتے اکثر ریپورٹ بلکل نہیں ہوتا تیسرا جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہم نے observe کیا ہے ہر چیز جو ہے وہ 279 اور 337 جی یہ 279 جو ہے رش ڈرائیونگ جسے ہم تیز رفتاری کہتے ہیں اسی طرح 337 جی نیگلینس کیرلیس ڈرائیونگ جو ہے وہ اسی چیز میں ڈال دیتے ہیں سارا کچھ ایک ہی اس میں دفعہ ہمارے پاس کوئی نئی دفعہ نہیں ہے تاکہ ہم اس کو بتا سکیں کہ یہ اور قاضی بھی ہیں اس میں آگے جائیں یہ کچھ ریکمیٹیشن ہیں ہمارے پاس آگے ٹھیک ہے ایفیکٹیو ہاں ہمارے پاس وہاں پہ پہ پیشاؤر میں ابھی خیر کام ہو رہا ہے اس پہ نیشنل ووڈ سیفٹی جو ہے وہ سریجی جی وہاں پہ پیشاؤر میں بالکل کام اس پہ کام ہو رہا ہے اور آدھی تک ایمپلیمنٹ تو نہیں ہوا لیکن ابھی ایمپلیمنٹیشن میں ہے ساتھ میں ملیسر ایڈیوکیشن جو ہے وہ اس میں ایفرڈ جداز دستی ہیں تاکہ آوینیس آجائے اسی طرح لیسننگ جو ہمارے پاس سٹینڈرز اکروس نیشن لیول یہ بھی ایمپلیمنٹ ہونے چاہیے با انٹروڈیوزنگ وائننگ شولڈرز ایڈنگ سینٹر میڈین یوٹانز اسی وجہ سے مہا پاس جو انجری سیویریٹی وہ ڈگریز ہو سکتی ہیں انسٹالیشن سپیڈ ڈیٹیکٹرز وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ جی جی روڈ اور مختلف جگہوں پہ جہاں پہ سیویریٹی زیادہ ہیں تو وہاں ایبزورپ اور وہاں پہ ایمپلیمنٹ کر آ سکتے ہمارے پاس ایکسیڈنس کام ہو سکتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ ٹھیک ہے آگے جائیں خیر آئیں گے آگے ٹھیک ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہ سب سے کیا ہے انہوں نے موٹریسٹ کو ساتھ میں انجری سیویریٹی کو اور بہت ہی اچھا زبردست اور میں احسان تحسین پیش کرتا ہوں ڈبل ون ڈبل ٹو کو کیونکہ پنجاب والوں نے خیبر پختون رہا کے ساتھ کولیبریٹ کیا ان کو سیکھایا ان کو بتایا اور آج کل الحمدللہ بہت ہی ایکس ایکسیڈنٹ ڈیٹا ان کے پاس اویلیبل ہے اور جو پورا اگر اس کے ساتھ کمپیر بھی کلنے ٹریفر پولیس والوں کے ساتھ تو بہتر ہی نے ان کے پاس ساتھ میں یہ ہے کہ یہ جو ایڈوانس انیلیٹک میترڈز یہ سب سے پہلے اسی سٹڈی میں ہم نے استعمال کیا اگر آپ پریویئس سٹڈیز بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ اس قسم کے انیلیسز استعمال نہیں ہوئے تیسرا جو اس میں سب سے بھی ہے کہ ہم نے سٹیکھولڈرز کو اس میں ہم نے ایڈوانس انیلیٹ کیا اسٹڈی میں اور انہیں کچھ ریکمیڈیشن بھی دیا تاکہ میرے توڑ با آپ نے ساتھ دسکرس گئے امید ہے آپ کو کچھ نا کچھ آئیڈی بلا ہوگا کہ بشاور میں کیا ہا ہمورا انجری سیوریٹی مطالب بہت بہت شکریہ جی تینکیو